فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک ریا ستمی ڈائریکٹر میڈیکل ایڈوکیشن کے مستقل تخرور کے مسئلے پر ہائی کورٹ نے پرنسپل سیکریٹری ہیلتھ و انچارج ڈائریکٹر میڈیکل ایڈوکیشن کو توہین عدالت کی نوٹیس جاری کرتے ہوئے ایککیس ڈیسمبر کو شخصی طور پر حاضر ہونے کی ہدایت دی ہیں عدالت نے مستقل ڈائریکٹر میڈیکل ایڈوکیشن کے تخرور کے سلسلے میں احکامات پر سات مہا کے دوران عمل نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اہرداروں سے وضاحت طلب کی ہیں جسٹس ایس نندانی سیکریٹری ہیلتھ سید علی مرتضی رزوی اور انچارج ڈائریکٹر میڈیکل ایڈوکیشن ڈاکٹر کے رمیش ریڈی کو شخصی طور پر 21 ڈیسمبر کو حاضر عدالت ہونے کی ہدایت دی ہیں ڈاکٹر کے مہیش صدر ہیلتھ کیر ریفارمز ڈاکٹر ایسوٹیشن نے توہینی عدالت کی درخواست دائر کی ہیں درخواست گزار کے وکیل نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت جونئر اہردار کو انچارج ڈائریکٹر میڈیکل ایڈوکیشن کے طور پر قدشتہ چھے برسوں سے برخرار رکھے ہوئے ہیں سینئر اہرداروں کی موجودگی کے باوجود جونئر اہردار کو ذمہ داری دی گئیں ہائی کورٹ نے 24 اپریل کو رمیش ریڈی کے تخریر کے حکمات کو معتل کرتے ہوئے مستقل ڈائریکٹر کے تخریر کی ہدایت دی تھی لیکن حکومت نے کوئی کاروائی نہیں کی درخواست گزار کے وکیل کے سماعت کے بعد ہائی کورٹ نے دونوں اہرداروں کو توہینی عدالت کی نوٹیز دی ہیں تلنگانہ حکومت نے ہفتے میں دو مرتبہ عوامی شکایات سننے کا فیصلہ کیا ہیں ابتداء میں پرجاہ دربار کے نام سے مرقدہ پروگرام میں عوامی شکایات سنی جا رہی تھی اب اس پروگرام کا نام پرجاہ آوانی کر دیا گیا ہے یہ پروگرام ہفتے میں دو مرتبہ یعنی منگل اور جمعہ کو صبح دس بجے سے دو پہر ایک بجے تک منقض ہوگا صبح دس بجے سے پہلے جوتی راو پھولے پرجاہ بھمن پہنچنے والے لوگوں کو شکایت کرنے کا موقع حاصل ہوگا پہلے ہفتے میں ایک دن یعنی جمعہ کو پرجاہ دربار لگایا جا رہا تھا شکایت لے کر رجوع ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جانے کے اطلاعات ہیں جسمانی طور پر معذورین اور خواتین کے لیے الہیدہ خطارے ہوں گی عوام کی سہولت کے لیے پینے کے پانی اور دیگر انتظامات کرنے کی چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدداروں کو ہدایت دی ہیں دیلنگانہ سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن کے چیئرمن کے عہدے سے جناردن ریڈی نے استفاہ دے دیا ہیں چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کے کچھ دیر بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استفاہ دے دیا قابلہ انزی انہوں نے بورٹ سے مطالق مختلف موضوعات پر تباہ دے خیال کیا اس کے بعد گورنر تمیلی سائز آندر راجن سے ملاقات کرتے ہوئے اپنا مکتوب استفاہ پیش کر دیا جسے منظور کر لیا گیا وہ سال دو ہزار اکیس سے تیلنگانہ سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن کے چیرمن کے عہدے پر فائز تھے کانگریس پارٹی کی جانب سے پکوان گیس پانچ سو روپے میں دینے کے وعدے کے بعد ہیدراباد میں الپی جی ڈیلرز کے پاس خواتین کی بڑی تعداد دیکھی جا رہی ہیں جو کانگریس حکومت کی جانب سے پانچ سو روپے میں گیس سیلنڈرز کی فراہمی کے وعدے کے بعد اپنا کی اوائی سی اپ ڈیٹ کروانے کے لیے گیس ایجنسیز پہنچ رہی ہیں کانگریس نے جو چھے زمانتوں کا تلنگانہ کے عوام سے وعدہ کیا تھا ان میں گھرے لو پکوان گیس سیلنڈر کی پانچ سو روپے میں فراہمی بھی شامل ہیں تاہم اس کے لیے گھرے لو پکوان گیس ساریفین کو ایجنسیز کے پاس کی اوائی سی اپ ڈیٹ کر آنا ہوگا پرانا شہر کے ساتھ ساتھ مشیراباد ٹولیچو کی علوال اور سنت نگر کے بشمول کئی علاقوں میں اقواتین گیس ایجنسیوں کے سامنے خطاروں میں نظر آ رہی ہیں کی اوائی سی کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اکتیس دسمبر آخری تاریخ دی گئی ہیں مہگمے سکولی تعلیم ریاست کی سرکاری سکولز کو برخی بلز کے بہت سے آزاد کرانے پر خصوصی توجہ دے رہا ہے ریاست کے ایج ہی ہزار چار سو نوود سکولز میں سولار پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہیں اس کے لیے دو سو نوود اشاریہ دو پانچ کروڑ روپے نووارٹ کے فنڈز خرچ کیے جائیں گے یہ ایسے ریٹ کو کو سکولز میں سولار پلانٹ لگانے کی ذمہ داری سو پہ گئی ہیں یہ ادارہ ٹینڈرز کا عمل مکمل ہونے کے بعد ایجنسیوں کا انتخاب کرتے ہوئے پلانٹ لگانے کی ذمہ داری حوالے کرے گا طلبہ کی تعداد اور سکولز کی ضروریات کے مطابق دو تا دس کلو وات کی صلاحیت کے پلانٹ لگائے جائیں گے اس پر ایک لاکھ روپے فی کلو وات کے حساب سے اخرجات ہیں حکام نے ریاست کے ہائی سکولز اور کستوربہ گاندی گرلز ویدیا لیاس کے جی بی وی نے نئے سولار پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہیں سرکاری اور زلے پریشت کی عمارتوں میں پانچ کلو وات صلاحیت کے پلانٹ اور موڈل سکولز اور کے جی بی وی میں دس کلو وات صلاحیت کے پلانٹ لگائے جائیں گے کیونکہ کے جی بی وی اور موڈل سکولز میں ہوسٹلز بھی چلائے جا رہے ہیں جہاں برقی کی کھپت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اس لیے پلانٹ کی صلاحیت میں اضافہ کیا گیا ہے فی الحال ریاست کی گیارہ حضلہ میں ایک ہزار پانچ سو اکیس سکولز میں تین ہزار بہتر کلو وات کی جملہ صلاحیت والے سولار پلانٹ پہلے ہی نصب کیے جا چکے ہیں اس پر بتیت اشاریہ سی پر تین کروڑ پر خرچ کیے گئے ہیں سکولز میں یہ تجربہ کامیاب رہا ہے بیشتر سکولز کا برقی بل پچاس فیصد تک کھڑ گیا ہیں حکاملے مزید ہائی سکولز کے جی بی وی اور موڈل سکولز میں سولار پلانٹس کو توسیح دینے کا فیصلہ کیا ہیں ماضی میں اپنا گاؤں اپنا سکول پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ریاست کے سرکاری سکولز میں برخیالات نصب کیے گئے تھے ہر کلاس روپ میں چار لائٹس اور چار پنکھیں لگائے گئے تھے اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر کمپیوٹر لیبز بھی خائم کیے گئے تھے ڈیجیٹل تعلیم کے نفاظ کے حصے کے ایک طور پر حال ہی میں ڈیجیٹل انٹریکٹیو انٹریکٹیو پینل بھی لگائج گئے تھے جس کی وجہ سے برخی کی خپت زیادہ ہو گئیں اور برخی بلز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس تناظر میں سرکاری سکولز کو برخی بلز کے بوز سے آزاد کرانے کے لیے سولار برخی کا سہارہ لیا جا رہا ہے تیلنگانہ کے چیف منسٹر اے ریون تریڈی ممکنہ طور پر جنوری دوہزار چوبیس میں ازلا کا دورہ کریں گے تاکہ انتظامی مشینری کو سخت کیا جا سکے اور رہداروں کو نو تشکیل شدہ کانگریس حکومت کی ترجیحہ سے آگاہ کیا جا سکے یہ کام دونوں ہی اہم ہے کیونکہ کانگریس حکومت سو دنوں کے اندر چھے گیارنٹیوں کو نافذ کرنے کی توقع ہو رکھتی ہیں اور پارٹی اپریل دوہزار چوبیس میں ہونے والی لوگ سبا انتخابات کے لیے تیاری کر رہی ہیں ذرائع کے مطابق وہ دوروں سے پہلے آئی اے ایس اور آئی پی ایس اہرداروں کی بڑے پیمانے پر رد و بدل کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں جبکہ ریون تریڈی کے شیڈیول کو اگلے ہفتے خانون ساز اسیملی کے اجلاس کے اختتام کے بعد حتمی شکل دے دی جائے گی ہندرمات کی رکنے پارلیمنٹ آسد الدین اویسی نے دفعہ تین سو ستر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے رد عمل میں کہا کیے جس طرح سے تین سو ستر کو منسوخ کیا گیا وہ آئینی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہیں انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے مرکزی حکومت کے فیصلے کو خانونی قرار دینے کے وسیع نتائج ہو سکتے ہیں اویسی نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہو کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے لیکن اٹوٹ انگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا یونین کے ساتھ کوئی الگ آئینی تعلق نہیں ہے یہ آئینی رشتہ کشمیر کی آئین ساز اسیملی کی تحلیل کے بعد مستقل ہو گیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت کے آرٹیکل تین سو ستر کے فیصلے سے سب سے زیادہ نقصان جمہو دلی کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے سپریم کورٹ کے وہ ماہی فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وفاقی آئین کے بنیادی دھانچے کا حصہ ہے وفاقیت کا مطلب ہے کہ ریاست کو اپنی آواز ہے اور اس کی اہلیت کے علاقے میں اسے کام کرنے کی مکمل آزادی ہیں یہ کیسے ہیں کہ پارلیمنٹ اسیملی کی جگہ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ ایسی خراردات پاس کر سکیں جو آئین میں اسیملی سے پاس کرانی تھی واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کو جائز خرار دیتے ہوئے مشاہدہ کیا کہ جمعہ کشمیر کو دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے تحت خصوصی حیثیت یا اختیارات حاصل نہیں تھے جبکہ کورٹ نے تیس ستمبر دوہزار چوبیس تک اسیملی الیکشن منخط کرائے جانے اور فوراں سے بیشتر ریاستی درزہ بحال کیے جانے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں تاہم کورٹ نے لڈا کو یونین ٹریٹری بنائے جانے کو بھی جائز تہر آیا ہے ڈیزول ہوئی ہے کشمیر کی اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک سمینار میں چیف جسوس انڈیا نے کہا ہے میں انگریزی میں پڑھ رہتا ہوں کہ پبلک ڈیلیبریشن will always be a threat to those who achieve power in its absence اب question یہ ہے کہ جب آپ abrogate کر رہے ہیں special status پورے سٹیٹ کو کرفیو میں لگا کر چین سو چھپن لگا دیا آپ نے الیکٹرڈ اسمبلی نہیں ہے تو پھر کشمیر نے ڈیلیبریٹ کس نے کیا بتائیے ہم کو کس نے کے ڈیلیبریٹ کیا اور بومائی میں فیڈرلیزم کو کہا گیا ہے کہ بیسک سکچر کا حصہ ہے فیڈرلیزم کے معنی یہ ہے کہ سٹیٹ کی ایک آواز ہے اس کا area of competence ہے اس کو complete freedom operate کرنے کا اب parliament کیسا بولے گا اسمبلی کے لیے اور پارلیمنٹ اور کئیسے پارلیمنٹ ایک resolution پاس کرے گا جو اسمبلی کو پاس کرنا تھا تو میرے نظر میں تین سو ستر کو جو abrogate کیا گیا ہے یہ وائلیشن ہے constitutional morality کا اور جو abrogation ڈائفرکیشن اور ڈانگریڈنگ ہوا ہے ایک سٹیٹ کا انٹریٹری کا یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے جو ہم نے کشمیری کے عوام کو وعدہ کیا تھا میں پہلی بھی کہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ تو لیجیٹمائز ہو چکا ایک کورٹ سے تو کل بی جے پی کو کوئی نہیں روک سکے گا چینائی کولکتہ ہیدراباد اور ممبئی کو یوٹی بنانے کے لیے اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوگا آپ دیکھ لینا فیوچر میں ڈوگراز کو ہوگا اور لداخ کے بددس کو ہوگا وہاں پر ڈیماغریفی چینج ہوگا ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمہو میں جتنے رائس ملے تھیں وہ ڈوگراز کے لوگوں ہاتھ سے نکل گئی اور لداخ میں آپ دیکھیں گے بہت بڑے پیمانے پر بددس لوگ ناراض ہوں گے اور وہاں پر ڈیماغریفی چینج ہوگا سر دو سوال ہے آپ نے یہ بات کہی کہ دوسرے شہروں میں بھی یہ کام کریں گے یہ لوگ کس شرپ پہ اور کیا ثبوت اور کس دعوے کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں دیکھئے آج آپ نے ایک سٹیٹ کو تین یوٹی بنا دیے وہاں کے اسمبلی بھی نہیں ہے وہاں تین سو چھپن ہے پارلیمنٹ ان کے لئے بول رہا ہے اسمبلی نہیں بول رہی ہے آپ نے یوٹی بنا دیا ان لوگوں کو تین کو اب آج کا جو آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ نے سی جی آئی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ارلیس سب ریسٹور کریں ارلیس کا مطلب کیا ہے جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سپٹمبر کی تاریخ دی چناؤ کرا دیجئے ارلیس کا مطلب کیا ہے اور لڈاک کے یوٹی کو انہوں نے افیلڈ کیا ہے اب وہ لڈاک میں کیا پاور سے بتائیے پہلے تو بھی کانسل میں کچھ پاور سے اب تو ال جی ڈیسائیڈ کرتا ہے بجٹ ان کا تو یہ آپ کل کسی کو بھی کریں گے آپ کو ضرورتی نہیں ہے تین سو چھپنے لگانے کہ آپ کہیں گے کہ بھائی چلو یہ لانڈڈر مسئلہ ہے اور ان چاروں کو یوٹی بنا دو خطرہ ہے وہ خطرے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا چناؤ تو سپریم کورٹ نے کہی دیا ہے ہمارے لئے آپ کے ججمنٹ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے آپ سٹیٹھوڑ کو ارلیس کا مطلب کیا ہے یعنی آپ یوٹی کر دو اور پھر آپ بول دو ارلیس کر دو ارلیس کب ہوگا بھائی آپ کب ہوا تھا 2019 آج کتنے سال ہو گئے اب تک آپ نے ریسٹور نہیں کیا اب چناؤ ہوں گے چناؤ کے بعد دیکھا جائے گا سب سے بڑا نقصان تو جمہوں کے ڈوگرہ کے لوگوں کو اور لدہ کے بدیس کونی والے آگے جاتے ہیں ہم اپنی رائے دے چکے ہیں ہر ایک اپنی رائے دے چکے ہیں ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائے اور چلے آئے آپ کے آنکھوں کا محافظ بینائے کا نیترلیہ آئی ہاؤسپیٹر جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریک اور ریٹینل سرچن ڈاکٹر آپ کے آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کے آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے آپٹیکلز کی سرویسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں ونائے کا نیترلیہ آئی ہاؤسپیٹل 15 منن سکوائر اپوزٹ آلیو ہاؤسپیٹل نانال نگر ہیدرباد صحیح وقت پر صحیح کیر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج سابیت ہو سکتا ہے ڈاکٹر سنیل پیڈیاترک کلینک آپ کے بچوں کی سہت ہماری زیمیداری ہمارے یہاں پینلیس ویکسینیشن کنسلٹیشن اور دیکیر جیسے تمام سرویسز موجود ہیں ڈاکٹر سنیل پیڈیاترک کلینک 15 منن سکوائر اپوزٹ آلیو ہاؤسپیٹل نانال نگر ہیدرباد دانہ ٹورس ڈرائیویلز ایکوموڈیشن اینڈ کمپلیٹ زیارات بغداد نجف کربلا ہیلا کازیمیا اینڈ کوفا کونٹیکٹ 939-485-488 شہر کے علاقے مغلپورہ میں واقعے دو سو اکیس سالہ خدیم مغبرہ کلین نواب جسے خطوب شائی کلینی خبرستان بھی کہا جاتا ہیں اور حرداروں کی بے اعتنائی کے باعث نظرانداز کردہ حالت میں ہیں اس عمارت کے بعض حصوں کو نقصان پہنچا ہریٹیج کی کئی جہدکانوں اور مقامی افراد نے ریاستی حکومت کی جانب سے اس تاریخی مغبرے پر توجہ نہ دیا جانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے چار اکر پر واقعے اس مغبرے کو فیل وقت کئی چیلنجز کا سامنا ہے اس کی تقریباً پچاس فیصد خالی ارازی پر خبزے ہو گئے ہیں اور اس عمارت کی تعمیراتی خوبصورتی وطدری ختم ہو رہی ہیں ہریٹیج جہدکار محمد حسیب احمد نے کہا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ریاستی حکومت اور آرکیولوجی دیپارٹمنٹ کی جانب سے شہر میں کئی غدیم عمارتوں کو بحال کیا جا رہا ہے تو پھر وہ اس تاریخی عمارت کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں مغبرا کلیان نواب کا اندرونی حصہ گمبدان پائے دار پائے گا کہ اندرونی حصوں جیسا دکھائی دیتا ہے اس عمارت کو بحال کرنے سے آئندہ نسل کے لیے تاریخ زندہ رہے گی اور موجودہ نسل تاریخ سے واقف ہوگی مغلپورہ کے ساکر محمد علی نے کہا کہ اس قدیم عمارت پر فوری توجہ دیتے ہوئے اس کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کی ضرورت ہیں ہم مقامی لوگوں نے اس عمارت کی مرمت اور تزہین نوک کرنے کے لیے مطالقہ اور اداروں کو کئی مرتبہ توجہ دلایا ہے لیکن اس سلسلے میں کوئی اقدمات نہیں کیے گئے چونکہ اس مغبری کی ارازی پر ناجائز خبزے کیے گئے ہیں بمشکل دو ایکر ارازی بج گئی ہیں اس خدیم امارت پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے دہلی کی خصوصی عدالت نے انصداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت دہلی ایک سائز پالیسی گھوٹالے میں زیرے حراست راج سبا کے رکنے پارلمنٹ اور عام آدمی پارٹی کے رہنما سنجائز سنگھ کی عدالت تحویل میں 21 دیسمبر خصوصی جج امک ناکپال نے دلائے سننے کے بعد سنجائز سنگھ کی عدالت تحویل ہراست میں دس دن کی توحصی ہی کر دی ہیں وازرے کے انفورس میں دائریکٹوری ایڈی نے الزام لگایا ہے کہ سنجائز سنگھ دیکھانوں اور تاجروں کو لائسنس دینے دیلی حکومت کے فیصلے میں کردار ادا کیا تھا جس سے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا اور انصداد بدونوانی خوان ان کے خلاف فرضی ہوئی ہیں سنجائز سنگھ کو انفورس میں ڈائریکٹوری نے چار اکٹوبر کو گرفتار کیا تھا اور وہ اس وقت تہار جیل میں عدالت حراست میں ہیں تہقیخات کے بعد ایڈی نے سنجائز سنگھ اور ان کے مبینہ ساتھی سرپیش میشرا کے خلاف دو ڈیسمبر کو ایک زمن چار شیر داخل کی تھی واضح رہ کہ دیلی کی موجودہ حکومت میں رہے نائیب وزیراع منیس سودیا بھی اسی معاملے میں گذشتہ کئی ماہ سے حراست میں اور ان کی زمانت نہیں ہوئی ہیں ڈاکٹر موہن یادو مدیہ پردیش کے نئے چیف منسٹر ہوں گے انہیں آج منقضہ لیجسلیچر پارٹی میٹنگ میں بی جی پی خانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے دیگر پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے داکٹر نہ رکھنے کے فیصلے کے بعد مرکزی بی جی پی خیالت کی جانب سے مشاہدین بھیجے گئے تھے جنہوں نے نئے لیڈر کا انتخاب عمل ملایا پاکستان نے کہا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر پر ہندوستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی خانونی اہمیت نہیں ہے اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا بین اللہ خوام خانون پانچ آگسٹ دو ہزار انیس کے ہندوستان کے ایک طرف اور غیر خانونی اقدمات کو تسلیم نہیں کرتا سپریم کورٹ نے آرٹیکل تین سو ستر کو منصوب کرنے کے آگسٹ دو ہزار انیس کے مرکزی حکومت کے فیصلے کو برخرار رکھا جس نے سابقہ ریاست جمہ کشمی کو خصوصی درجہ دیا تھا پاکستان کے خائم مقام وزیر خارجہ جلیل ابباز جیلانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سابقہ ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا بین الاخوامی خانون پانچ آگسٹ دو ہزار انیس کو اندوستان کی جانب سے کی گئی ایک طرف اور غیر خانون کاروائی کو تسلیم نہیں کرتا سپریم کوٹ آف انڈیا کی طرف سے عدالت منظوری کی کوئی خانون اہمیت نہیں ہے کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی مطالقہ خراردات کے مطابق حق خود ارادیت حاصل ہیں سابقہ حضیر آزم رہ شہباز شریف نے کہا کہ اندوستان کی عدالت عزم آخواب متحدہ کی خراردات کے خلاف اپنا فیصلہ دے کر بین الاخوام خوان ان کی خلاف فرضی کی ہیں سپریم کورٹ نے لاکھوں کشمیریوں کی خربانیوں کو دھوکا دیا ہیں انہوں نے کہا کہ یہ موت سبانہ فیصلہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو مزید تخویت دے گا انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی جدوجہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کے خیارت میں مسلم لیگ نون کشمیریوں کے حقوق کے لیے ہر سطحے پر آواز بلند کریں گی مسئلہ کشمیر اور پاکستان کی جانب سے سرحت بار ہونے والی دہشت گردی پر ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات اکثر کشیدہ رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اس وقت بزید خراب ہو گئے تھے جب ہندوستان نے آرٹیکل تین سو ستر کو منصوب کر دیا جب پاکستان نے ہندوستانی سفیر کو ملک بدر کر دیا اور دیجارتی تعلقات کو کم کر دیا ہندوستان نے بار ہاں کہا ہے کشمیر ایک اندرونی معاملہ ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ دہشت گردی تشدد اور دشمنی سے پاک ماحول میں پاکستان کے ساتھ معامول کے دوستان تعلقات چاہتا ہے کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز سپر سپیش آلیٹی ہوسپیٹل پیلہ نمبر 150 عطا پور حیدرабاد تانتر تھ� پیش پیش چیز ڈینجیل در چیز مجھو جوگم ویعاپارم ینٹی پورو آردک سمسیلو پریم ویوہم چیتبڑی چیئی بڑن وارو بھاریا ورثل مجھے گوڑوولو پیڑھلیلو آٹنکالو سواتھی پورو شتروبادہ ویدے سی آنم سانتنا پرابطی مورکارنی وصی کرنم سپیشلیسٹ نیروں چیشن پرنی یورینا سوال چیستے وارکی نگدو بحمدی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے